ڈیر فرنڈز کے ایسے ہیں آپ سب مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہیں بلکہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے فرنڈز ایسا کی ٹائٹل بڑھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں کس بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں اپنے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سب سے پہلے اپنے سبسکرائبر کو تھینکس کہتی ہوں فرنڈز اب تک کے سبھی سبسکرائبر کو اب تک کے سبھی بڑھتے ہوئے سبسکرائبر کو میں بار بار تھینکیو کہتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے تب سپورٹ کیا ہے جب میرے کوئی بھی سبسکرائبر نہیں تھا جب مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی آگے آنے والے سبسکرائبر تو بعد میں آتے رہیں گے لیکن ابھی جب میرا چینل کچھ خاص پروگرس نہیں کر پایا ہے تب آپ لوگ مجھے سے سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا سپورٹ سب کے سپورٹ سے کہیں زیادہ اوپر ہوگا وہ اطلیہ ہوگا کیونکہ کامیابی کے بعد تو سب آتے ہیں لیکن کامیابی سے پہلے جو آتا ہے وہیں سب سے بڑا ہوتا ہے تو فرنڈز میں اپنے ویڈیو کو اور آگے بڑھاتی ہوں اور فیلحال میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اکثر ایسا سننے میں آتا ہے کہ بندوق کی گولی اور مو سے نکلی بولی ان دونوں کو بہت سنبھال کے اور سوچ سمجھ کر یوز کرنا چاہیے کیونکہ بندوق کی گولی جو ہوتی ہے وہ سامنے والے دشمن کو مار دیتی ہے اور جو مو سے نکلی ہوئی بولی ہوتی ہے وہ اپنوں کو بھی دشمن بنا سکتی ہے اس لیے جب بھی بولنا چاہیے بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے جو کہنا ہی جتنا آسان ہے کرنا ہوتنا ہی مشکل کئی بار ہم کروڈ میں آکے بول دیتے ہیں بول دیتے ہیں ہم کروڈ میں آکر بعد میں ہمیں بھلے ہم اپنے مو سے قبول نہ کریں بنی من تو پسچت آپ ہوتا ہوگا نا اور دوسری بات فرنٹس یہ ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے جس سے ہمارا کچھ لینا نہیں کچھ دینا نہیں نہ ہائے نہ ہیلو نہ کچھ وہ بیچ میں پڑھ کر اگر بول دے تو اس کا بولنا تو کہیں سے بھی زائز نہیں ہے فرنٹس زہر کی گھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اپمان کا گھوٹ کیونکہ جو اپمان کا گھوٹ ہوتا ہے نا وہ نت نئی موت مارتا ہے اور جب تک انسان جندہ ہے جب تک انسان جندہ ہے اسے وہ چیز بھولتی نہیں ہے تو اس لیے سوچنا چاہیے تھوڑا سا فرنٹس اکثر کچھ لوگ اتنے زیادہ شاتر ہوتے ہیں اتنے شالانک ہوتے ہیں کہ دو جنوں کے بیچ میں زہر کا بیچ بھول کر خود سائے ڈھولیتے ہیں سرک لیتے ہیں اپنے زندگی آرام سے انجوائے کرتے ہیں ہستے ہیں مسکراتے ہیں سب کرتے ہیں اس باب سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا اب وہ آپ کا اپنا ویویک ہے کہ آپ اس بوئے ہوئے بیچ پر کتنا دھیان دیتے ہیں آپ روج اس بیچ پر دھیان دیتے ہیں روج اس میں اور پانی ڈالتے ہیں کھار ڈالتے ہیں اسے پنپنے دیتے ہیں اسے پودھا پیڑ بننے دیتے ہیں یا پھر آپ اس بیچ کو ٹوٹلی اگنور مارتے ہیں اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں اس پر پانی کی ایک بوند نہیں پڑنے دیتے ہیں اس پر خاد نہیں جانے دیتے ہیں تو کیا ہوگا وہ بیچ اپنے آپ سوک جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کوئی بیچ بویا بھی گیا تھا یا نہیں تو یہ آپ کی اپنی سمجھ ہے اب آپ جس جھنگ سے اس کا پریوک کرنا چاہیں وہ فرنس کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سامنے والے کا من دکھا کر سامنے والے کو دکھی کر کے سامنے والے کو اپمانت کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑ کے اگلے ہی چھن اونچے سور میں بھچن گانے لگتے ہیں ہمارے ساتھ شری رگنات تو کس بات کی چنتہ تو فرنس کیا رگنات جی ایسے میں آپ کا ساتھ دیں گے نہیں رگنات جی تو انتظار کریں گے کہ گھڑا بھرو اور سے میں پتھر فیکتا ہوں تو اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یونیورس میں جو ڈالیں گے وہ ہمیں ریٹن ہو کے ضرور ملے گا آج ملے گا کل ملے گا پرسوں ملے گا یہ تو بھگوان پر ہے کہتے ہیں بھگوان کی چکی تھوڑی دھیمی چلتی ہے لیکن چلتی ضرور ہے تو فرنس میں اپنا اور آپ کا ٹائم نہ ویس کرتے ہوئے اپنے ویڈیو کو اور آگے بڑھاتی ہوں جیسا کہ ٹائٹر پڑھ کے اپنے جان لیا ہوگا کہ میں آپ کو ایجیو کے پروڈکٹس دکھانے جا رہی ہوں میں آپ کو ایجیو کے گارمنٹس دکھانے جا رہی ہوں شورٹس میں میں یہ ڈال چکی ہوں اور جیسے آپ نے میرا شورٹس پسند کیا پلیز اگر آپ کو پسند آئے میرا یہ ویڈیو تو میک شیو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے نہیں پسند آئے تو کوئی بات نہیں اس کے پمار دیجئے یا پھر کسی دوسرے ویڈیو پہ چلے جائیے تو میں آگے آپ کو اپنے پروڈکٹس دکھاتی ہوں فرنڈ سے میں نے ایجیو سے پرچیز کیا ہے ابھی میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں یہ فل ٹی شرٹ ہے فرنڈ لی کوپر کی ہے برانڈڈ ہے اس لئے کوئی پرابلم والی بات نہیں اس ٹی شرٹ پہ بھی کوئی پرابلم نہیں یہ ٹی شرٹ گرم ہے سردیوں میں آپ کو آرام دے گی آپ کو گرمی دے گی تھنڈ کو روکے گی اور یہ بینہ پروڈم والی ٹی شرٹ ہے آپ چاہے تو اسے آنکھ بند کر کے پرچیز کر سکتے ہیں مجھے ایسا نہیں لگا بہت ردی کپڑا ہے بلکل بھی ردی کپڑا نہیں ہے آپ جیسا اسے دیکھ رہے ہیں یہ ویسا ہی ہے چاہے آپ اسے سیدھے شو روم میں جا کے خریدیے یا پھر اسے آن لائن مانگائیے کہیں سے بھی کوئی انتر نہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن کپڑے اچھے نہیں ہوتے پر اس کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے براند کی ہے تو پھر وہ پرابلم تو ہو ہی نہیں سکتی تو یہ وہ ٹی شرٹ ہے میں نے آپ کو پوری دکھا دیئے اب میں آپ کو دوسری چیز دکھاتی ہوں سرنٹ سے ایک ہاف سویٹر ہے کوالٹی بہت اچھی ہے بہت بہت اچھی ہے گرم ہے بینائیس میں بہت سندر پڑی ہے بہت اچھا پرنٹ ہے شرٹ کے اوپر سے چاہیں اسے پہن سکتے ہیں بلیزر کے نیچے سے بھی اسے پہن سکتے ہیں ڈبل ایکسل کا یہ سویٹر ہے یہ بھی برانڈر ہے بہت اچھا ہے آپ چاہیں تو اسے آنکھ موند کا پرچیز کر سکتے ہیں اے جیو کی جو میں نے گارمنٹس دو خریدے ہیں مجھے ان میں کہیں سے بھی دور دور تک کوئی شکایت نہیں ہے اور آبیسلس میں دسکانٹ بھی ملا ہوگا لیکن ایکچل ہی میرے ہزبر نے آرڈر کیا ہے اور تو پھر کتنا ڈسکانٹ ملا ہے کتنا نہیں اس وشائے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن ہاں پروڈکس اچھے ہیں تو فرنٹس اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس میک شیور میرے چانل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تھانکیو فرنٹس تھانکیو سو مچ